بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی سردیوں کا سیزن ہے سردیوں کا موسم ہے سردیوں کے موسم میں لوگ مرگی کے پنجے بہت پسند کرتے ہیں بہت کمال کا انگرزلٹ آتا ہے آپ اسے سوپ بھی بنا سکتے ہیں یکنی بھی بنا سکتے ہیں سالن بھی بکا سکتے ہیں مختلف طریقوں سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن یہ اوپر سے جو ان کی جلد ہوتی ہے سکین ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے صاف کیا جاتا ہے میں آج کی اس ریسپی میں اس ویڈیو میں مکمل گائیڈ کروں گا کہ اس کی سکین کو آسان الفاظ میں بتاؤں گا آپ لوگ کس طریقے سے کلیر کر سکتے ہیں صاف کر سکتے ہیں توجہ سے دیکھئے گا بارہ پنجے میں لے آیا مرگی کے اور اس طریقے سے میں نے ان کو اچھے طریقے سے دھو لیا واش کر لیا نیل وغیر اس کے بھی نہیں کٹ کیا آپ کو دکھائی بغیر نہیں کیا کچھ بھی ٹھیک ہو گیا اب اس سے پہلے میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ پانی کو پوائل کر کے کس طریقے سے پنجے صاف کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ اب وہ مختلف لوگوں کی کال آئی ہوئے تھی کہ بغیر پانی پوائل کیے کس طریقے سے فٹا فٹ سے صاف ہو سکتے ہیں چٹے دو تعلیقات ٹھیک ہو گیا اس کے لیے ہم نے یہ فلیم آن کر لیا فلیم ہم نے میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے ایک بات میری ذہن میں رکھیں یہ ان کو صاف کرنا کوئی سینس نہیں ہے موک کی طرف کرنا کیمرے ان کو صاف کرنا کوئی سینس کی بات نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اگر آپ کچھ چیزیں کچھ باتیں سمجھ لیں گے کوکنگ آسان ہو جائے گی آپ کے نام کے ساتھ شیف لگ جائے گا میرے بھائیو یہ میڈیم ٹو لو فلیم رکھا اچھے درے کے سی پنجے صاف کر لیے اس کو ہم اب اس اتنی ہیٹ پہ رکھنا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں بہت زیادہ ہیٹ کو تیز کر دیتے ہیں آج کو یہ جل جاتے ہیں ان کو ہلکی اس ہیٹ چاہیے اپر سکین اتر جائے گی دیکھیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو رکھیں گے اس طریقے سے زیادہ نہ رکھیں گے زیادہ رکھیں گے تو یہ بلاک کی طرف چلے جائیں گے ہلکی ہیٹ پہ رکھیں گے یہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں پھول رہے ہیں یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے میں آپ کو دکھاؤں یہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے سیکل لگواتے رہیں سائڈیں چینج کرتے رہیں یہ پھولنے لگ جاتے ہیں گل سمجھا رہی ہے پھولتے ہیں اس طریقے سے بہت زیادہ کریں گے پھر میں آپ کو بارہ دفعہ کہہ رہا ہوں پھر اندر سے وائٹ نہیں بنیں گے اس طریقے سے اس کو لے آئے ہلکی سیکل لگوالیا یہاں سے پکڑ لیا اس کو کوشش دیکھیں اسے ٹائم اتر جائے گا یہ دیکھیں ایک منٹ ہم نے کیا صرف اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو دلیکار ہونگے اندروں بس یہ گرم بھی تو نہیں زیادہ نہیں رہتے یہ دیکھیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کو ہلکا سا ہر طرف سے سیکھ لگایا یہ دیکھیں کلیر ہو گیا کہ اس طریقے سے چٹا چٹا بڑھ گیا یہ والی جگہ جو ہوتی ہے یہ والی یہ تھوڑی سی رہ گئی یہ چھوڑی کی مدد سے آپ اس کو اس طریقے سے اتار دیں گے آرام سے اگر نہ اترے آپ سے تو پھر آپ نے ہلکا سا سیکھ یہاں پہ لگوالیں اسی جگہ پہ بس ٹھیک ہو گیا فورا اتر جائے گی یہ اس طریقے سے ہلکا سا سیکھ لگوائیں گے یہ اس ٹائم اتر جائے گی یہ دیکھیں اسی ٹائم کلیر ہو جائے گی جب بلکل اس طریقے سے چٹا نکل ہے اندر سے بلکل سفید صاف سترا پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ ٹوکا لینے بگڑا لینے اس کی مدد سے نیل کاٹ لیں یہ دیکھیں کتنا صاف سترا پنجہ ہمارا تیار ہو گیا ہے صاف ہو کے یہ دیکھیں کلیر یہ دیکھیں اس طریقے سے گل سمجھا رہی ہے میں اس طریقے سے تمام صاف کروں گا اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں پنجے ہم صاف کرتے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو لاست والا پنجہ بھی بتا دوں ہم نے چولے پہ گیس پہ جب اس کو رکھنا ہے اس کو اس طریقے سے نہیں رکھنا گیس کے نفس میں سِدھا willeter چولے With meaning اُلٹا رکھنا ہے یہ جس کے پنجے ہیں انگلیاں یہ بینٹ اُلٹی ہو جائیں گی یہ جگہ کالیر ہو کے صاف ہو جاتی ہے ٹائٹ ہو جاتی ہے دیکھیں گا اس طریقے سے رکھنا ہے آپ نے اس کو اِس طریقے سے ٹھیک ہوگیا اس طریقے سے رکھنا ہے آپ نے اِس کو میں اس کو چینڈ کرنا ہے پھر یہ کلیر ہو کے ساف ہوگا ہی اوٹا رکھیں گے پھر یہ اس کا پنجا کھل جائے گا ٹائٹ ہو جائے گا اور پھر آپ آسانی سے اس کی سینٹر میں جگہ کو ساف کر سکتے ہیں اس جگہ کو یہ اس جگہ کو ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہو گیا یہاں پہ لیا ہے زیادہ گرم بھی نہیں ہوتا یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر وہاں پہ رکھ کے آپ کھڑے رہیں گے تو پھر یہ بلیک بن جائے گا صحیح طریقے سے نہیں جلے گا زیادہ جل جائے گا اندر سے کالن نکلے گا یہ پنجا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو صاف کر لیں سیکنڈ ٹوم کا کام ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تمام میں نے اسی طریقے سے صاف کی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھیں گے ہاں کی اوپر تو ٹھیک ہوگی اُلٹا کر کے صاف کر کے پھر میں نے کات لیا اس طریقے سے یہ سفید سفید بن گئے اور ان کا نیر کٹ دیئے اب میں کیا کروں گا ان کو اچھے طریقے سے واش کر لیں تو پھر آپ کو ان کی فینل لوگ دکھاتا ہوں پھر دیکھوں کنے صاف ہوئے ہیں پنجوں کو اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی سے کتنے وائٹ وائٹ صاف ہوئے ہیں سردی آتے ہی پنجوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے پاکستان کے علاوہ باہر کے کنٹری میں بھی یہاں سے پاکستان سے پنجے بھیجے جاتے ہیں یہ گرم ہوتے ہیں سردیوں میں ان کی یخنی سوپ پینا آپ لوگوں کی صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہے آپ اس کو دو دو پیس کر کے بھی اس طریقے سے یہاں سے کٹ لگا کے بھی پکا سکتے ہیں سنگل پیس میں بھی پکا سکتے ہیں جس طریقے سے آپ پسند کریں یخنی بھی بنا سکتے ہیں سوپ بھی بنا سکتے ہیں سالن بھی بنا سکتے ہیں لیکن بیسک جو چیز تھی وہ اس کی صفائی کا طریقہ تھا اس طرح کے ہوں گے تو لوگوائز اچھے لگیں گے سالن بنا ہوا بھی اچھا لگے گا یخنی بنی ہوئی بھی اچھے لگے گی آپ کو کھانے کا دل بھی چاہے گا بیسک جو چیز ہوتی ہے کچھ چیز ہوگی صفائی ٹھیک ہونے چاہیے اس کو ہم نے آپ کو صاف کرنے کی طریقہ بتا دیا فٹا فٹ سے اگر آپ کو ہمارے یہ طریقہ صفائی کرنے کا پنجوں کے اچھا لگا ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کر دیا کریں دوستوں سے داروں عزیزوں میں بیرگن کے بٹن کو دپا دیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ